نماز میں قصر کا مسئلہ کہ سفر پر کوئی بندہ جا رہا ہے تو قصر کرے گا چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھ سکتے ہیں یہ اسلام کی آسانی ہے اگر آپ کسی ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جس کو سفر کہا جاتا ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھیں گے اور آپ چاہے تو کمبائن کر کے پڑھ سکتے ہیں زہر اور عصر کو ایک ساتھ مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ایسا نہیں کہ عصر اور مغرب کو ایک ساتھ آپ پڑھیں گے یا فجر اور زہ زہر کو ایک ساتھ نہیں زہر اور عصر ایک ساتھ چاہے عصر کو زہر ملا کر کے پڑھیں یا زہر کو عصر ملے جا کر کے پڑھیں ایسے ہی مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ چاہے مغرب کو عشاء ملے جائیں یا عشاء کو مغرب ملے آئیں دونوں طرح کی صورتیں جائز ہیں یہ اسلام کی آسانی ہے